اسلام علیکم میرے میں سفاران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جنسٹونز لور اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو وہی روکیسٹ رہے گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کو پریس کریں اور آتے ہیں رنگ کی طرف اس وقت میرے آدمی بہت ہی پیاری ہینڈ میڈ رنگ سلور میں اور یہ چیز میں اگر خود رنگ بنواؤں تو یہ میری پریورٹی ہوتی ہے کہ اس کے ایچ اینڈ ایوری کورنر پہ آپ کو آٹ نظر آئے فیروزہ بھی بہت آل ہے فیروزہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو رنگ ساری دکھا دوں اس کی بیک سائٹ ہے مزید زوم کر کے آپ کو فیروزہ دکھاؤں گا فیروزہ دیکھ کے آپ کے مند میں کچھ سوال آ رہے ہوں گے اور مجھے پتہ ہے کس طرح کے سوال ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ کلر چینج کر رہے ہیں اب بات کی جائے آئل باتنگ کی اور کلر چینج کرنے کی اس کو کوئی بھی آئل بات نہیں کر رہا میں میں آپ کو اس کو دکھا دوں یہ صاف بھی اس کو کروں گا نا تو اس کو جس میں نے بناوانے سے پہلے پالش کروایا تھا اب یہ اس کو اگر آپ پہنے گے نا تو انڈریکٹلی یہاں سے نا یہ کیا کہیں کہ تر ہوتا رہے گا جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں تو اس کو نمی ملتی رہے گی اور اگر اس کو نمی ملتی ہے تو یہ کلر چینج کرتا ہے یہ آپ سائٹ پہ دیکھ لیں باقی وہ ڈھکوس لے ہیں کہ وہ اس کو دودھ میں رکھیں فلان کریں یہ کریں ایک میرے بعد دوست ہے لاسٹ کچھ دن پہلے تو اس نے چربی میں رکھے ہوئے تھے فیروزے تو بس میں نے بمشکل ہنسی کو کنٹرول کی کہ بھئی یہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں یہ میرا فیروزے اور میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے زیادہ پتہ لگتا ہے کیونکہ تقریباً کچھ مہینے پہلے تک مجھے خود بڑا چونہ لگتا رہا ہے فیروزے کے حوالے سے تو فیروزہ ایک موسٹ ڈماننگ سٹون ہے اور اسی وجہ سے اس میں فیک بھی بہت زیادہ ہیں اور سٹیبلائز بھی کافی زیادہ ہیں تو کافی ساری رنگز کے بعد میں نے جو شورٹ لفٹ کیا ہے میرے باس کوئی پانچ اچھے فیروزے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ اریزونا کے ایک مصر کے اور باقی سارے ایران کے ہی نہیں ہیں سپیسیفکلی نشہ پور مائن کے ہیں اور نشہ پور سے بھی میں نے پتہ کر رہا تھا مائننگ تقریباً دس بارہ سال سے مائننگ نہیں ہو رہی تو نشہ پور کا جو بھی فیروزہ آپ کو ملے گا وہ دس بارہ سال کم از کم دس بارہ سال پرانا ملے گا یہ میں نے پرانا فیروزہ لیا تھا بہت ہی پیارا فیروز ہے اور وہ چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں کہ بھئی بلکل بیدا ہو بھئی بیدا ہوگا دو تین گرام سے اوپر ہوگا تو شک نہیں ہے پک ہے کہ وہ کوئی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ there is something wrong کوئی اس میں مسئلہ ہے صحیح اور ڈیم شور ہے 90% شورٹی ہے کہ وہ sterilized ہوگا اور یہ فیروزہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ کافی پیارا کافی خوبصورت فیروز ہے میں with flashlight بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی اگر آپ کو فیروزہ بولے تو اس کو بولیں اتنی قریب کی اس طرح کی ویڈیو بنا کے دیں اس سے پتہ چل جاتے ہیں فیروزہ کا اصلی نسل ہونے کا پتہ چل جاتے ہیں اور اب اس پر اللہ تعالی بھی اللہ بھی لکھا ہوا ہے یہ چیک کریں خیر اس طرح کے ناموں کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کل کائنات کا جو مالک ہے تو ایک فیروزہ بنام کا محتاج نہیں ہے ویسے اگر ہو تو اس کا بہت زیادہ عدب اور اعترام کیا جاتے ہیں اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کو بھی میں اسی طرح زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہ اس طرح اگر فیروزہ ہونا اس طرح قریب سے کوئی دکھائے اور اس طرح کی قوالٹی ہو تو وہ آپ کو اپنی کلیکشن میں ایسا فیروزہ ضرور رکھنا چاہیے اور اس کے شایان شان رنگ بھی لازمی ہو رنگ کا کیونکہ یہ تھوڑا سارسہ لگ جاتا ہے کاریگار اگر اچھا کاریگار ہو تھوڑا عرصہ لگ جاتا ہے لیکن رنگ اچھی ہونی چاہیے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے جو شوقین دوستیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا باقی کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں کمیر سیکشن پوچھ سکتے ہیں زیادہ تر میرے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے پاس میرا واتس ایپ نمبر لی ہے وہ بھی میں دے دوں گا آپ واتس ایپ نمبر کے ڈریکٹ رابطہ کر کے لیے انفرمیشن لے سکتے ہیں Thank you so much جی اللہ حافظ